اسلام علیکم گائیس میرا نام ویس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو فائیڈ ویس یار آج جو ہے میں نے اصل میں مجھے چیئر کی ضرورت تھی تو میں آج جو ہے چیئر پرچیس کر کے لائے ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو جو ہے شیئر کرتا ہوں اس کو جو ہے دکھاتا ہوں اسی کالیٹی وغیرہ کے حوالے سے تاکہ اگر کسی کو چاہیے ہو چیئر وغیرہ تو وہ جو ہے جا کے اس طرح کی پرچیس کر سکتا ہے تو سب سے پہلے یار میں اس کے بارے میں بتا دوں یہ کونسی چیئر ہے یار جب میں گیا تو شاپ کیپر کے پاس تو شاپ کیپر نے کہا تھا کہ یہ دبل فارم والی جو ہے یہ چیئر ہے نورملی ہمارے پاس جو چیئر ہوتی ہے وہ اسی جو ہمارے پاس یہ ہے اتنا فارم اس حد تک جو ہے وہ چیئر ہوتی ہے اور جس کے آگے جو یہ ایکسٹر فارم لگاوا ہے اس کو انہوں نے دبل کا نام دے دیا ہے تو یہ جو پوری ہے یہ دبل فارم ہے سیکنڈ جو ہے یہ جو ہے یہ مخلے ریکزین لیدہ تو ہونی سکتا اور یہ جو ہے یہ نیٹ ہے اب نیٹ یہاں پہ کیوں لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دوں جو مجھے شاپ کیپر نے بتائی تھی شاپ کیپر کا یہ کہنا تھا کہ جو نیٹ لگی ہوئی ہے اس آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ اس میں جتنا بھی زیادہ بیڑیاں ہیں تو آپ کو اس میں پسینہ نہیں آئیں گے کیونکہ نورمل جو آپ یوز کر رہے ہوتا ہے چیئر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جب چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو کافی در بعد جو ہے آپ کے پھر پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی شرڈ وغیرہ جو ہے وہ بلکل جو ہے گلی ہو جاتی ہے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ آپ کو جو ہے پسینہ وغیرہ آئیں اور آپ جو ہے وہ آپ کی شرڈ وغیرہ جو ہے گلی ہو سیکنڈ جو ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باٹم پہ یہاں باٹم پہ جو ہے اس کے دو فرم لگے رہے ہیں ایک ہمارا یہ فرم لگا رہا ہے اور ایک یہ فرم لگا رہا ہے اور نیچے بھی انڈیٹ لگائی ہوئے باقی اس کہنا جو فرم لگا رہا ہے جو شاپ کی پر رہا کہنا تھا کہ یہ الخیر کا فرم لگا رہا ہے باقی جو بہت سے شاپ کی پر ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کے دیتا ہیں کہ یہ جو ہے ماستر کا فرم ہے حالانکہ اس میں ماستر کا فرم آیا ہی نہیں ہے ہاں کسی وقت میں پہلے آیا ہوگا مگر ابھی فیلحال جو چل رہی ہے کالیٹی وغیرہ اس کے انہیں الخیر کا ہی فرم چل رہا ہے باقی اس کے مارٹیریل کے میں آپ کو بات بات کرتا ہوں ابھی یہ جو اس کے سائیڈ کے جو ہے یہ پینل ہے جو ہینڈل ہیں اس کے یہ جو ہے سٹیل کے ہیں اگر آپ جو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہوتی ہیں یہ چیئرس وغیرہ تو اس کے انہیں ہے جو ہوتا ہے یہ یہ پلاسٹک وارل کے لگاوہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ لگاو ہے یہ ميرل کا لگاوہ جو ہے باmm ہے میں اس کو بھی انبوکسن تو خیر اس کو نہیں کر سکتا میں اس کو کیا انبوکسن کو Ei Leaps انگام کے سامنے یہ انبوکس ہوئی ہوئی ہے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کہ اس کے جو رہا پر ہے یہ میں آپ کو پھار کے چیک کر آ سکتا ہوں کہ اس کی picked quality اور غیرہ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں start یہی سے کر لیتا ہوں سوازجے پہلے میں نے اس کو ریپ آؤٹ کر لیا ہے اصل میں نے اس کو جو ہے سوچا کہ پہلے میں ریپ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگے گا اور سب ریپ آؤٹ ہی کرنا ہے اور ایسا کچھ ہے نہیں اس کے اندر جو میں آپ کو مزید دکھاؤں تو اس لیے میں نے پہلے جو ہے میں نے اس کو ریپ آؤٹ کر لیا اس کے بعد پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ صحیح سے دیکھ لیں کہ اس کی کیا قولیٹی ہے اور کیا مٹیریل ہے اس کا میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں صحیح سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈبل فارم ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سنگل فارم والے بھی آتا ہے اس کی پرائیس تھوڑی سی کام ہوتی ہے ایسنگ 500 یا 1000 تک کا جو ہے فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سلائی وی بھی ہیں بوری اور یہ جو ہے سٹیل میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سٹیل لگا ہوا ہے اس کے لئے یہ جو آپ کو بتا رہے تھا ہوں کہ میں نے کہاں سے پرچیس کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو چاہیے ہو تو یہاں سے جائے پرچیس کر سکتے ہیں سکس ٹالن روپیس کی جو ہے میں نے یہ پرچیس کی تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہے گارڈ ہے خوشیہ سٹیل فرنیچر جو اس کا نام ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو دی وہ یہیں تک تھی اگر پسند ہے تو یا لائک کر دیگا اور شیئر کر دیگا دوستو کے ساتھ اور اگر چینل کو ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ